اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو ہمارے پاس جو ہے بہت کم کبوتر رہ گئے تھے بس یہی کوئی ہمارے پاس پندرہ ایک کبوتر ہے دوستو اور سپائک کو آج ہم نے باہر نکالا ہے سپائک مانو ملکی اندر ہے جیری کے ساتھ ایک نئی بلی آئی ہوئی ہے دوستو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں اور یہاں جو ہے ہماری دکھ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری فیمیل ریبٹ بھی جو بچے دینے والی ہے اور آج جو ہے ہم نے جو ہے اپنی دکھ کے اندے دھوننے کدھر رکھے اندے کدھر اندے دے رہی ہیں اور دوستو میں نے جو ہے ابھی کبوتروں کو نکالنا ہے کبوتروں کو اڑاتے ہیں ہم آج جو ہے یہاں پتنگیں بھی تھوڑی سی اڑ رہی ہیں کبوتر کوئی نہیں اڑا رہا یہاں اتنے لیکن ہم اپنے کبوتروں کو نکالتے ہیں سپائک کو میں پیچھے بند کر دوں گا سپائک جو اٹیک کرتے ہیں کبوتروں پر کبوتر بھی باہر آ گئے ہیں ہمارے اور ایک کبوتر ہمارا بیمار ہویا گیا باقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہیں یہ کبوتر اڑنے والے ہیں ان کو اڑاتے ہیں ہم یہ دیکھیں نئے کبوتر ہیں یہ دونوں یہ اڑ گئے ہیں دانہ ڈالتوں میں نے ابھی جو ہے کبوتروں کو اڑایا تھا میں نے ہمارے جو ہے کبوتر اڑ کر چاچو چھت پہ چلا گیا ایک نیا کبوتر ہے یہ نیچے نہیں اتر رہا یہ اب آ گیا اور میں نے جو ہے سب کبوتروں کو ادھر بٹھایا ہوا تھا جو ہے کبوتروں کو دانہ ڈالا ہے اور نیچے جو ہے میں نے تین کبوتروں کو بند کیا تھا کیونکہ یہ کبوتر ہمیں کافی تنگ کرتے ہیں اور یہ والا کبوتر ابھی بیمار ہو گیا اور آپ کو جہری کی جو دوسری بلی آئی ہے نئی والی وہ دکھاتے ہیں وہ دیکھیں پیچھے بیٹھے ہوئی ہے دوستو مہرمہ نے مجھے بتایا کہ ہمیں جو ہے تین انڈے ملے اور تین انڈے جو ہے وہ نیچے لے گئی تھی اٹھا کے اور وہاں پیچھے کولر کے نیچے سے ملے تھے میں سمجھے شاید نہیں ملے میں نے جو ہے اب یہاں سیٹنگ کر دی ہے دکس کی یہ دیکھیں آپ دونوں کو ادھر رکھ دیا اور انڈے دیکھیں ماشاءاللہ سے تین وہاں پڑے ہوئے یہ دونوں کے ہیں اور اس نے رات کو بھی ایک انڈا دیا تھا لیکن وہ جو ہے یہاں سے نیچے چلا گیا دوستو ٹوٹ گیا تھا یہاں کی جالی جو ہے بکریوں نے جالی خراب کر دی تھی باقی مرک کبوتروں کو دیکھیں میں نے باہر کھولا ہو گیا اور ایک بکری ہماری باہر ہے اور زمزم ہماری اندر ہے اور دونوں بکری جو ہیں دوستوں کو زیبا کر دی ہے ہم نے یہ دیکھیں زمزم ہماری وہاں ہے دمبے ہمارے دونوں یہاں ہیں لیکن وہ بکری ہم نے زیبا کر دی ہے دونوں بیمار ہو گئے تھے دوستوں وہ ان کو نزلہ ہو گیا تھا یہاں جو ہے ڈکس کو میں نے دونوں کو دانہ دے دی ہے کپ کے اندر دانہ دی ہے یہ دانہ کھا رہے ہیں اور یہاں ہمارے کبوتر وغیرہ بھی دانہ کھا رہے ہیں سپائک کو دودھ دینا ہے ابھی جو ملکنگ کریں گے بکری کی یہ سب یہاں دانہ کھا رہے ہیں بکری بھی دانہ کھا رہی ہے لیکن اس کو نئی کھلانا دانہ سپائک ہمارا ادھر بیٹھا ہے دیسی مرغہ روک سٹار اور ٹون ٹون ان کو بھی میں نے دانہ دینے پاکی ماشاءاللہ سے ہماری فیمیل ریبٹ بھی یہ بھی بچے دینے والی ہے انشاءاللہ دس سے پندرہ دن تک یہ بچے دے دے گی دوستو باقی یہاں سے سارا سمان وغیرہ جو ہے ہم نے صاف سترا کرنے اور بلی ہیں ہماری دونوں بہت کمزور ہو گئی ہیں کیونکہ انہیں جو ہے کبوتر کھا جاتی تھی انہیں عادت ہو گئی کچھے گوشت کی ڈکس کو میں نے یہاں اس لئے بند کیا تاکہ ڈکس کو بھی عادت ہو جائے اندر رہنے کی اور یہ اندوں پر اپنی کڑک ہو جائے ڈکس کو جو ہے ادھر میں نے پکا بند کر دیا تھا یہ جو ہے یہاں انڈے دینے لگ گئی تھی اس بوکس کے اندر اور پھر جو ہے یہاں سے نکل جاتی تھی اب جو ہے میں نے ان کا کام پکا کر دیا تھوڑا اور کبوتر جو ہے میں نے بند کی دھوپ بہت تیز نکل دیا یہاں جو ہے روٹی ڈال دی تھی میں نے اپنے سب برڈز کو اور یہاں دودھ روٹی بھی میں نے پلیوں کو ڈال دی ہے جیری ملکی کھا کر سو رہے ہیں اور دنبوں کو دونوں کو اندر بند کی ہے کیونکہ یہ جو ہے زمزم وغیرہ کو تنگ کرتے تھے یہاں سے گوٹ ہاؤس کی ساری جالی ہیں وغیرہ اتار دی میں نے اور اب بکریوں کو بھی جو ہے میں باندھ کر رکھتا ہوں یہاں ہمارے انگری برڈز ہیں دوستو مجھے لگتا ہے شاید یہ بریڈنگ پر آ رہے ہیں اور ہماری اصیل مرگی جو ہماری پری ہے اس نے کافی سارے انڈے دے دی ہے اور ابھی تک کڑک نہیں ہوئی اور ہماری جو یہ بھی چھوٹی ہیر ہے اس نے بھی ابھی تک کافی انڈے دے دی ہیں اور یہ بھی ابھی تک کڑک نہیں ہو رہی اور یہ تو انڈے دینا اس نے بھی شروع نہیں کیے ڈکس کے انڈے تقریبا ہمارے پاس چھے سے سات انڈے ابھی جو ہمارے پاس صحیح انڈے پڑے ہیں اور باقی جو انڈے ہمارے پاس دکس کے ہیں وہ اس نے ضائع کر دیئے مطلب کہ دوستوں وہ انڈا باہر دے دیتی تھی اور یہاں سے جو ہے اور جو پرندے وغیرہ ہمارا جیسے بھیم وغیرہ ہو گئے یہ توڑ دیتے تھے آج دھوپ بہت تیز ہے اور اس لئے میں جو ہے بیج سائٹ پر کھڑا ہو گئی یہاں جو ہے یہاں سے دھوپ نہیں آتی اور دوستو کافی عرصہ پہلے جو میں رلوگنگ تب نہیں کرتا تھا یہاں میں نے پیجنز کا سیٹ اپ کیا ہوا تھا یہاں میں نے سٹکس وغیرہ لگائی ہوئی تھی اور پیجنز جو ہے ہمارے رات کو یہاں آ جاتے تھے اور صبح خود بخود اڑتے تھے اب میں سوچ رہا ہوں کہ ہم دوبارہ سے ایسا سیٹ اپ اپنا دوبارہ سے جو ہے اپنے کبوتروں کے لئے کریں کیونکہ ہمارا جو ہے وہ والا کیج بھی خالی ہو جائے گا اور پھر وہ اس کا کام انشاءاللہ شروع کروائیں گے بکریوں کی جگہ بھی کافی کھلی ہو گئی ہے اور یہاں سے صفائی کرنی ہے تھوڑی سی بس یہ دیکھیں دوستو دکس کے انڈے جو ہے میں یہاں لے آیا ہوں اوپر آج اور میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ انڈا تھوڑا چینج ہے بڑا انڈا یہ کافی اور یہ دیکھیں ہماری دکس نے جو ہے ماشاءاللہ سے ابھی تک چھے انڈے ہمارے پاس سلامت رکھے ہیں اور باقی جو خراب ہو گئے جو ٹوٹ گئے تقریباً وہ بھی چار پانچ انڈے ہوں گے اور رات کو بھی ڈکنے انڈا دیا لیکن کیج میں سے باہر نکل آئی تھی اب پتہ نہیں کس جگہ پہ دیا ہے اور یہ خود ہی توڑ کے کھا جاتی ہیں در رکھا ہے میں نے انڈوں کے پاس اور یہ جو ہے انڈوں کو تھوڑا یہ دیکھیں کھانے کی کوشش کر رہی ہے شاید اور اس کا میل جو ہے کافی شور مچا رہا ہے ان کو میں نے باہر نکالا ہے کیج میں سے ہم جو ہے ان کے لئے اب دوستوں کوئی میٹیریل نہیں ہے نیسٹنگ میٹیریل نہیں ہے نہیں تو میں اندر رکھ کے اور فیمیل ڈک کو جو ہے اکیلا ہم ادھر چھوڑتے انڈوں کے پاس رکھ کے دیکھتے ہیں اور کیا پتہ فیمیل جو ہے اپنے انڈوں کو جو ہے انکیوبیٹ کرنے کی کوشش کرے لیکن ابھی جو یہ نہیں کرتی ویسے ڈکس کے انڈے پڑے رہتے ہیں اور یہ خود ہی جو ہے انڈوں پر بیٹھ جاتی ہیں ہم جو ہے ڈیلی انڈا اٹھا لیتے ہیں کیونکہ ہمارے اور بھی برڈز وغیرہ جو ہے یہ ہی رانجہ ہو گئے یہ انڈے توڑ دیتے ہیں اب ڈکس جو ہے یہ روٹی کھانے لگ گئی ہیں اب میں چھت پر ڈھونٹوں کئی نیسٹنگ میٹیریل وغیرہ ہو پھر جو ہے ہم اپنی ڈکس کو جو ہے انڈوں پر بیٹھاتے ہیں اور یہ جو ہے کال دیتے ہیں ہم اس میں سے کھر لی ان کی تاکہ یہ زمزم نیچے آ کر بیٹھے زمزم اوپر جا کر بیٹھنے لگ جاتی ہے اور دوستو ماشاءاللہ سے جو ہے ہماری اب یہ والی ریبٹ یہ دیکھیں کافی ہیلڈی ہو گئی ہے اور گھاس ابھی تک نہیں آیا دونوں بکریوں کو بھی بھوک لگ رہی ہے یہ ریبٹ کو جو ہے میں ایسے کچھ بھی سبزی وغیرہ دے دیتا ہوں کھانے کو اور یہ شوک سے کھاتی ہے اور بکریوں وغیرہ کو بھی میں نے جو ہے صبح چارہ ڈال دیا تھا اور ابھی جو ہے ایک سپورٹ دوستوں بیچ میں ہم نے بڑے بانس کی لگانی ہے انشاءاللہ جو ہے ہم رمضان گزر جائیں خیر خیریت سے عید پر جو ہے پھر ہم نے سیٹ اپ دوبارہ سے سارا اتارنا اوپر سے جو ہے اور پھر بکریوں کا سیٹ اپ جو ہے اور عید کے لیے بھی میں نے ایک بکرا لینا ہے الگ سے انشاءاللہ اور ہم عید کے بعد لے کے آئیں گے بکرا عید کے لیے اور یہ بیچ میں سے ہٹا دیں گے اور اوپر اچھی سپورٹ لگائیں گے تاکہ جو ہے بیچ میں ڈھلان نہ آئے اور یہاں جو ہے ہمارے تین چار جو ہے بکریں ہمارے ایزی لی بن جائیں اور دمبوں کے لیے بھی ہم نے دمبوں کو بھی اندر بند کیا ہے یہاں جو ہے ہم ایک پکی سیمٹ والی کھرلی بنائیں گے دوستوں اس میں پھر جو ہے ہم ان کو کلے وغیرہ بھی اسی میں باندیں گے اور یہاں سے جو ہے اب جالی وغیرہ ہٹ گئی ہے گیٹ ہٹ گئے یہاں اس طرف کیج آ گیا اور یہ کافی کھلا ہو گیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں فیمی ریبٹ اس کو بھوک لگ رہی ہے شاید اس کے لیے بھی ہم کیج کا انتظام کرتے ہیں کیونکہ یہ کھلی رہتی ہے دوستوں اور یہ کہیں بھی پھر بریٹ کر دے گی کیسے آپ لوگوں نے پچھلے ویلوگز میں دیکھا ہوگا بھیم نے اس کا بچہ جو ہے ایک مار دیا تھا اور اب دوبارہ سے ایسا ہم نہ ہونے دیں اس لئے جو ہے میں اس کی سیٹنگ بھی اس کیج میں کر دیتا ہوں اور دوستو ہمارا روک سٹار جو ہمارا دیسی مرگا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہا ہماری ٹون ٹون تو یہی ہے بھیم جو ہے اسے مار کے بھگا دیتا ہے دوستو اب میں نے جو ہے اپنے دھنبوں کو پانی دینے ہیں بکریوں کو پانی دینے ہیں اور دوستو اب کرتے ہیں اس ویڈیو کے این ملیں گے کل انشاءاللہ اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگے تو لائک لازمی کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے اللہ حافظ